موسیقی یہ ایک خوبصورت مسجد اور یہ مسجد پوری نمک کی بنی ہوئی ہے موسیقی یہ ورکنگ ایری ہے یہاں سے دو کلومیٹر آگے مزدور جاتے ہیں اور جا کے نمک نکالتے ہیں یعنی یوں سمجھنے کے تقریبے ڈیڑھ کلومیٹر کے لگ بگ ہم اندہ آ چکے ہیں اور دو کلومیٹر مزید جو ہے وہ لوگ اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کے نمک نکالتے ہیں اور پھر دو راستے مزید ہیں جن کے ذریعے سے ٹرٹر ٹالیوں پر نمک لات کر باہر لے جائے جاتا ہے تو یہ نو گو ایریہ ہے لہذا ہم یہاں وزٹنگ ایریہ تک ہی رہیں گے یہاں بڑی دلچسٹ چیزیں بنی ہوئیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا وزٹنگ ایریہ ہے سارا روڑ کا نام مال روڑ پر چل رہے ہیں جی کھوڑا یہ جو سڑک جس پر میں چل رہا ہوں اس کا نام علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ یہ مال روڑ ہے اور یہ دیکھیں اچھا غذا کھلا جو ہے وہ یہ ہے یہ کیا ہے یہ سارا ہم نے ڈسپینسی بنا رکھی ہے فور فرسٹ ہیڈ سارا ہمارا ورکنگ ایریہ قریب ہے کسی ورکر کی طبیعت خراب ہوتا ہے یا کسی وشچر کی تو یہاں پہ ہمارا ڈسپینسر بیٹھتے ہیں فور فرسٹ ہیڈ سارا یہ جی ایک ڈسپینسری بنی ہوئی ہے اور یہ ہم مال روڑ پر چہل قتمی کر رہے ہیں مجھے لاہور کی پولمال اسٹریٹ یاد آگئی جس کا نام بدل کر ہم نے جو ہے وہ رکھ دیا ہوا ہے مال روڑ اور یہ ایک چھوڑی سی توپ بھی لگی نظر آرہی ہے مجھے دنکل صاحب یہ ایک توپ سارا اور یہ توپ سارا بیٹیش ٹائن پی ہے یہ سارا ہے غالباً 1872 اور 1873 میں یوز کی گئی ہے نمک کے لوس پیسز کو سارا گرانے کے لئے 1872؟ بالکل صاحب یہ نمک کے جو لوس پیسز ہوتی ہیں سارا یہ جو سولک مائنڈ یا کلایپس نہیں کرتے ہیں یہاں بھی کچھ لوس پیسز ہوتی ہیں جانت کا آپ کو خواست خیار رکھنا پڑتا ہے وہ وہ سارا گرانے کے لئے یہ کانن یوز کرتے ہیں یہ کانن بھی نمک گرانے کے لئے یوز جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اب تو نہیں ہوتی نا؟ اب یہ ہمارے پاس مکلپ کٹرز آ چکے ہیں ہاں ہاں مدب ظاہر ہے وہ گیا جدید ایک مہمی اچھا یہ آپ نے چاگی کا پہاڑ بنایا ہوئے؟ یہ چاگی کا پہاڑ ہے لیکن سارا ہم نے صرف اس کو نام دیا ہے اچھا بسیقلی یہ بنا سارا خود بخود ہے یہ پانی خوشک ہوئا ہے یہ سارا نمک کی ریک کشلائیشن ہے حسان زمان میں سمجھاؤں تو سارا پہاڑوں کے اندر چشمیں ہیں پانی ٹپکتا ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے کترہ کترہ کر کے اس پہاڑی کو بننے میں تک مل ستر سال ہے یہ جو اوپر ہمیں چپکتے ہوئے کچھ اچھا جی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں یہ چاگی پہاڑ لکھا ہوا سارا نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ چاگی پہاڑ یہ قدرتی ہے اور عریف صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ بنایا نہیں گیا بلکہ یہ قطرے ٹپکتے خود بہ خود یہ پہاڑ بننا اور اسے ستر سال لگے ہیں اس ستر سال لگے ہیں یہ دو قسم کے کرشٹل ہیں اچھا ایک چاگی Outside سا protein آپ سے ستالک ٹائٹ کا نام بہوتی ہیں اسے سنشڑ کو جو گیا سtالک ٹائٹ کا نام بہوتی ہے ستالک ٹائٹ اور ستالک مائٹ ستالک کیا ستالک ٹائٹ اور cu cual ستالک ٹائٹ سکیament ستالک مائٹ ساتر سالوں ہوں 아닌 مائٹ سونگ س نیچے نیچے سے اوپر اچھا یہ اوپر جو ہے وہ کیا ہے سٹالیک ٹائٹ ٹائٹ سٹالیک مائٹ اچھا سٹالیک ٹائٹ اور سٹالیک مائٹ گوڈ زیادہ ٹائٹ اور مائٹ ٹائٹ اور مائٹ یہ اکثر سر آپ مووویز میں دیکھتے ہیں برہ سے بنائے ہوئے ہاں پہ یہ تیرے سر نمہ کی صحیح یہ جو سامنے نظر آرہے ہیں یہ بھی کترہ کترہ بنکے لاب سائٹ پر میں بلکہ صحیح یہ کترہ کترہ کر کے اسی طرح یہ نمہ کی ریک اسلائیشن ہوئی ہے لیکن آپ کے انتازے میں اس کو بننے میں کتنا ٹائم نگا ہو میرے شاہد میں اس کو تقریبا دو ایک سا سال لگے ساہلہ بڑا سا کام کرنے ایک سا سال ایک سو چھپن سال ایک سو چھپن سال اچھا جی یہ بڑی دلچس بات ہے چھت سے ٹپکنے والا یہ نمک اشک نمک کہلاتا ہے اسے قدرتی طور پر قطرہ قطرہ چھپنے والے نمک کے پانی سے کئی دہائیوں میں عمل تفہیر سے پیدا ہونے بننے والی یہ چٹان اگر فرش فر بنے تو اہے نمک کہلاتی ہے شت کے ساتھ خوشک ہو کر بننے والی یہ لڑیاں فراقی نمک کہلاتی ہیں اگر یہ مل جائیں تو وسال نمک کہلاتا ہے اور نہ ملے تو فراقی نمک کہلاتا ہے جوڑ دانے صاحب نے سر کہا تھا اچھا صحیح ہم نے چوٹی سے ہم نے کوئٹری ہے لیکن لکھی بھی اس قسم کیا جو ٹپک رہے ہیں اشک نمک اشک نمک آہے نمک مل جائے تو وسال نمک نہ ملے تو فراقی نمک سمجھا ملہ آگیا جی ملہ آگیا جی شاعری نمک میں شاعری یہ تقریبا 156 سالوں میں یہ بنے ہے پہاڑ نمک نمک کا یہ ابھی اس کے لئے چپک رہے ہیں یہ 156 سال لگے ہیں اس کو بدنے میں جسے آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں اچھا سر وشیز وارٹر بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کترہ چک کے دعا کی تو انشاءاللہ پوری ہو گئے اچھا بلکل سر ہم بالکل کریں گے دعا بھی یہ وشیز سائٹ کہلاتی ہے مطلب وش سائٹ کہلاتی ہے یہ وشیز وارٹر وشیز وارٹر ہے تو اس کو ہم لازمی ابھی واپسی پر پھلے منارے پاکستان دکھائیں گے اور پھر آکے یہاں آکے وش بھی مانگیں گے اور یہ درے ٹپد رہا ہے اور اسی طرح کا پھر یہ اب دیکھتے ہیں کتنے سالوں میں یہ تنا بڑا پہاڑ بنتا ہے اس کا ذرا تھوڑا بیک گون لے لیں بڑا فکرورت تھا رہا ہے یہ وشیز وارٹر یہ سے یہاں سے پچھے دیکھتے ہیں بڑا فکرورت زبر حضر یہ جی میں تو پھر وہی کہوں گا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی آجائبستان میں آگئے ہیں یہ سامنے جی مینارے پاکستان مال روڈ کے اختتام پر یہاں مال روڈ ختم ہو جاتا ہے یہ سامنے مال روڈ ختم ہے اور موٹر بے شروع ہے اچھا موٹر بے شروع ہے گوڈ لے لین جی یہ مال روڈ کا اختتام ہے اور یہ منارے پاکستان منارے پاکستان منارے اختتام پر اور یہ جناب موٹر ہے یہ موٹر بے ہے سر ہم موٹر بے سے اپنی سفر کی واپسی کی طرف گامزن دو میرے اچھا اچھا گوڈ لین جی ہم آئے اچھا اس راستر کو کو نام دیا ہوئے وہ سچانی چاوک سے مال روڈ کی طرف اچھا اچھا مارڈ روڈ سر موٹر پر اجاز ہم چاندی چوک سے آئے مارڈ روڈ پر اور مارڈ روڈ سے ہم اب آئے ہیں موٹر وے پر اور اب ہم واپس وہیں جا رہے ہیں جہاں ہم نے اپنی ٹرین کو چھوڑا تھا یہ کرسٹل پیلس یہ سر بھی ہم ڈائیمنڈ ہاؤس پر کام کر رہے ہیں سر اجاز یہ ڈائیمنڈ ہاؤس ہے یہ سر رائٹ لیٹ سائٹ پر اور بلکل سٹیٹ آپ اگر چیک کریں یہ نمک کے کرسٹل ہیں یہ جو شائنگ ہے سر یہ بالکل ہے یہ سر رائٹ لیٹ سایٹ سایٹ جو اس میں سر ہم سارا پانی پاہ پورٹ کر اس کو دائیمنڈ ہاؤس کا نام دیں گے اور اس میں سے مختلف چیزیں تھیار کریں گے جو سر اگر ہم اس پر وائٹ لائٹ چھوڑنے تو سیم اس طرح لگتا ہے کہ ایک ہری کی کان کی ہم لوگ سائر کر رہیں سر سارا پانی نکال رہے ہیں انشاءاللہ ایک یا ڈیڑھ سال کے اندر یہ سارا پوائنٹ تھیار ہوتے ہیں لو جی یہ ڈائیمنڈ پیلیس بن رہے ہیں سر ڈائیمنڈ ہاؤس ڈائیمنڈ ہاؤس یہ جانا آپ ڈائیمنڈ ہاؤس بن رہے ہیں اگلے ایک ڈیڑھ سال بعد جب بھی کوئی آئے تو انشاءاللہ تب تک یہ پانی خوشک ہو چکا ہوگا اور جو ڈائیمنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو ڈائیمنڈ ہاؤس بن جائے گا موٹروے پر ہمارا سفر جاری ہے اور یہ میرا رہے کیفٹ ایریہ ہے یہ سر بیک چیئر پر بھی سار یہ ہمارا ساتی منزل کو راستہ جارہا ہے آپ پھروں کو باگ میں سے چیک کر سکتے ہیں اچھا یہ کونسا ہے یہ ہے یہ سر ہم سکس لیول پر واگ کر رہے ہیں ہم چھٹی منزل پر واگ کر رہے ہیں اور یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے سر کام چھر ہے یہ سر آدھے سارا یہ ساتھ بھی منزل کو راستہ جارہا ہے ہم جا نہیں سکتے آگے کیونکہ دائرہ فرکنگیریہ ہے اور فاربیڈن ہے یہ سر ہم آنے والے ٹائم میں اس کو بھی ویسٹنگیریہ شامل کرنے گی ابھی سر یہاں پہ ہم مختلف چیزیں بنا رہے ہیں مختلف چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں پہلے سر ہمارا یہاں پہ ایک کوئنٹ تھا کرسٹل ویلی لیکن وہ سر ہم نے ڈیمیج کر کے مختلف چیزیں یہاں پہ بھی بنا رہے ہیں انچاللہ تو آنے والے ٹائم میں آنے والے ویسٹیں بھی آنے والے چیزیں سکس ٹائم پہ رہا ہے سکس ٹائم پہ رہا ہے اور یہ موتر میں چل رہی ہے ہاں جی ہما ہم آرہ ہم آرہ ٹرائیوڈز اچھا جی اٹھارہ سو بہتر سے این سوٹھانوظہ تک زیرہ استعمال رہنے والے ہیں یہ نظام ترسیل نمک میں میں نمک کی پیداوار کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حسیت رکھتا ہے ہر ٹب ایک ٹن نمک کے لیے بنا تھا اور ایک وقت میں ٹرین بیس سے پچیس ٹب لا سکتی تھی یہ جناب برٹیج دور کی ٹرین اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا وہ ہے دبا لیکن اس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹن نمک یہ اٹھا سکتی تھی یہ لوکوموٹیو زنگ زیادہ رسٹی ہوا وہاں سا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے اور یہ اس کے ساتھ کیریج کوچس ہے اور یہ ایک ڈیمیش کوچ ہے یہ سر کٹر ہے اچھا یہ کٹر ہے بسی کلی سے یہ ہم یہاں سے کم آٹے ہیں یہ سرم ابھی میوزم بنا رہے ہیں یہ سرم نے دیسنٹ انٹوائیڈ میں پہلے آگے ہیں یہ سرم کٹر ہے یہ سر کٹر ہوتا تھا پیلر کو کٹنے کے لیے یہ سر چیک کریں اس کے ساتھ کٹر ہوتا تھا یہ سر وہاں ہوتا ہوتا تھا اس پیلر کو کٹنے کے لیے استعمال کریں اور یہ بھی سر 1872 1873 1872 1873 1872 1873 کا جو ہے زبردست زبردست ماشر اللہ بہت یہ جناب یہ سر نے آٹ گہلی ایک بنائی ہے کہ وہ لوگ گائیڈ کے بغیر آتے ہیں ان کے لئے سر تھوڑا سا آسانی کیے کہ ان کو پورے ڈیٹیل دے سکیں جو ہمارے دوسرے پروڈیکٹس ہیں جہاں سے ہم نامہ کا پروڈکشن لے رہے ہیں اس کے علاوہ سر جو وہ مائنز جو پی ام ڈی سی کے انڈر ہیں تو وہ سر ہم نے یہاں پہ ڈسپلی کی ہے اس کے علاوہ سر یہ اس مائن کی ہیشٹری ہے وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے برچہ کالباب مکڑاچ یہ سالت مائن جٹہ بادور کھیل شارک سورنگ اور یہ سر کول مائن چاہتے ہیں لیکن یہ سارا سارا ہینڈلزیو کر رہا ہے وہ پی ام ڈی سکھ کر رہا ہے پی ام ڈی سکھ کر رہا ہے گوڈ سورنگ پروڈیکٹس کوئیٹہ شارکز ہے تیس کلومیٹر ماشاءاللہ پورے پاکستان کی مائنز کو جو ہے یہاں ایک جگہ 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 جس کے گوڑوں نے یہ کھوڑا دریافت کیا تھا جتنی بھی جگہ ہیں دنیا میں وہ انسانوں نے دریافت کیا ہے لیکن میرے کیل میں یہ واحد کھوڑا سورڈ مائن ہے جو کسی جانور نے اور گوڑے نے دریافت کیا تھا یہ ایک جگہ دلچس پر انفرمیشن لکھی ہوئی ہے کہ مغلوں کو مخبری کس نے کی کہ نمک یہاں پایا جاتا ہے یہ کوئی کھوڑا کے مقامی رہنماء اے ایس پی خان بادشاہ اکبر آزم کو کھوڑا میں نمک کے زخائر کے بارے میں اطلاع دی اور پھر کانکنی کا آگاز کیا گیا یہ میں باہر آپ کو بتا چکا ہوں سکھوں نے مغلوں سے نمک کی کانکنی پر قبضہ کر لیا پھر برطانی ہکنان آگئے یہ کھوڑا کا نمک سے بادریہ ریل جو کہ ہماری کھوڑا ریلوے سٹیشن ابینڈنڈ ریلوے سٹیشن ہے مرہوم 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 کھوڑا ریلوے لائنز بہت ساری کھا لی ہیں ہم نے کھوڑا ریلوے سٹیشن بھی کھوڑے سے بھی کریں گے انشاءاللہ ویڈیو کریں گے اس کے بارے میں بھی یہ جناب ماشاءاللہ بہت بڑی آرٹ گیلری ہے اور یہ ہم کٹر آپ کو دکھا رہے تھے اب یہ اس طرح کے کٹرز آگئے ہیں پہلے اٹھانہ سو باتے ہیں چین کٹر مشینیں درامت کی گئیں کھانوں کو ڈویو پی آئی ڈی سی کے حوالے کر دیا گیا پی ایم ڈی سی نے اچھا یہ مختلف ادارے بدلتے رہے آج کل جو ہے وہ یہ پی ایم ڈی سی میں یہ بتا دوں کہ پہلے جو ہے نا وہ یہ پی ای ڈی سی بھی ہوتا تھا ایک ادارہ انڈسٹریل ڈیرڈمنٹ کارپوریشن پھر ڈویو پی ای ڈی سی ہو گیا ویسٹ پاکستان پھر پی ایم ڈی سی ہو گیا پھر یہ ہسٹوریکل بیگراؤنڈ خردری نمک کا لکھا ہوا ہے کھوڑا سارڈمنٹ ٹوریسٹ ریزورٹ کا قیام چند یاندگار تصاویر مادی کے جھروکوں سے دمک لینے نے کام شروع کر دیا کھوڑا ٹوریسٹ ریزورٹ کی تزین و آرائش ناظر خانم موٹری برس سڑک بچھا دی گئی ڈاکٹر وارتز ڈاکٹر وارتز کا اپنا اور ریڈی انگی کو پتا جو کہا ہم کانوں میں پتھری نمک کے نقل و عمل کے لیے بھاپ کی دو جنریٹر اسمال کیا ہے بھاپ کے دو جنریٹر نقل و عمل کے لیے یہ بائننگ ٹرب تب بھی آپ کو دکھا چکے ہم با رکھا ہوا آئیس ای پاکستان کے سوڈہ ایش پرانٹ انسو انتیس میں شروع ہوا انسو چوالیس میں شروع ہوئی تھی پیداوار خودکار لوڈنگ پرانٹ لگا دیا گیا جب اوپر سن بھی لکھی ہوئے ہیں انسو سولا میں کیا ہوا اٹھارہ ستریپر میں پینے کے قابل پانی کی دریافت کی گئی اور اسے لکڑی کی سرنگ کے ذریعے کھوڑا تک پہنچایا گیا یہ اٹھارہ ستریپر میں ہوا پینے کے قابل پانی کی دریافت کی گئی اور اسے لکڑی کی سرنگ کے ذریعے کھوڑا تک پہنچایا گیا اٹھارہ ستریپر میں مائننگ میتھڑ ہم پوچھیں گے کیونکہ ہم نے خود پڑھنے میں مدہ نہیں آئے گا مائننگ میتھڑ ہمیں تھوڑا سا بریش کرے اس کے بارے میں یہ تحصیل بھی جہاں موجود ہے جو کہ مارا سر مائننگ میتھڑ ہے شروع میں سر میں آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ مائننگ میتھڑ یہ ہے کہ مائننگ میتھڑ ہے کمرے کی شکل میں اور پیلر کی شکل میں اور جس طرح ہے سر یہ جو ایک لیول ہے اور دوسرے لیول درمیان جو ہمارے پر روپ ٹھکنس آ جاتی ہے وہ تظہر تیس سے پچاس فٹ کی آ جاتی ہے ایک لیول ہے اس کے بعد سر تیس فٹ کا ایک واقفہ ہے اس کے بعد سر دوسرا لیول ہے لیکن سر اگر پیلر ہے تو شیئر اسی طرح کا نیچے پیلر جا رہا ہوگا اگر روم ہے تو شیئر اسی طرح کا روم جا رہا ہوگا اگر روم کے نیچے پیلر یا پیلر کے نیچے روم کو لے کے آئیں گے وہ سر کبھی مائنگ کلیپس کرسے کلیپس کر جائے گی مائنگ کھوڑا اوکی اسٹوری کا بیٹھ ہونڈ آسول مائنڈ کھوڑا چیف مائنن انجینئر کے نام ادھر موجود ہیں اور برطانوی طور حکومت کے سالے لکھے میں اٹھار سے مہتر سے لکھ ہے اور ابھی موجودہ ملک محمد نعیم صاحب نام یہاں موجود ہیں ملک محمد نعیم صاحب ملک محمد نعیم صاحب کا نام آیا ہے تو میں بطور خاص ان کا شکریہ ادا کر دوں کہ ان کے توسط سے میں آدھ یہاں موجود ہوں انشاءاللہ یہ بارہ نومبر دوہزار بائیس سے یہاں ایزے چیف مائننگ انجینئر کے کام کر رہے ہیں نائس پرسنیلیٹی میں ابھی مل کر آیا ہوں ان سے تھوڑے دن پہلے اور ملک نعیم صاحب کا بہت شکریہ یہ جناب موٹر ایبل روڈ بازدیڑ ڈاؤن بیٹھوڑا اور پیڈی کان اٹھارہ آزہ انچاز میں بریٹش رولرز ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اچھا یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اکبر بادشاہ کو کس نے محبوری کی تھی کہ یہاں نمک بھی ملتا ہے یہاں پائے جاتا ہے ساری وہ فیصل تھا جی فیصل سلطان فیصل سلطان نے محبور کی تھی فیصل سلطان اسے محبوری کی ہوگی ٹھیک ہے بلزمین چاٹتے میں جانتے ہیں اس نے مکلہ کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم ہم لوگ آئے ہیں کلرکار سے سپیشلی کھیوڑا مائن دیکھنے کے لئے پہلے بھی ہم نے دیکھی ہوئے لیکن یہ کہ کچھ گیسٹ آئے ہیں ہمارے کراچی سے ہم نے کہا گیا یہ سارے دیکھیں لیکن بڑا اچھا لگا بڑا اچھا سٹ اپ ہے لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پر کھانے پینے کا انتظام وہ اچھا نہیں ہے کچھ لیکن ہم نے کہا ہے وہاں سے لے لیں گے لیکن نیچر کے حساب سے بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے اور انشاءاللہ آپ اپنا چینل بلائیں گے آپ اس پر ہمیں بھی سبسکرائب کیجئے گا لائک پالو اینڈ کمنٹ اسٹری چینل لیکن ایک ہم نے بتا دوں آپ کو آپ کا چینل کوئی نام بتائیں میں بتا دوں میرے چینل کوئی نام گیلانی لاغز ہیں گیلانی لاغز میں کارڈ آپ کو دیتا ہوں اور یوریل لکھا ہوگا ہے آپ اس کا جو ہے وہ میں نے کبھی کسی سے ریکویس نہیں میں خود کروں گا سکتے ہیں سکتے ہیں جی سر یہ ہمارے سامنے سر وینتیلیشن ہے ابھی ہم تمام لوگ پہاڑ کی ٹاپ سے تقریباً ٹونٹی فائی ورنیڈ فیش ڈاون پچیس سو فورت نیچے ہیں یہ جو راجسہ آپ کو چھوٹا سا نظر آرہا ہے آپ کو لگ دی ہوگے یہ سلائیڈ بنے ہوئی اصل میں سر یہ وینتیلیشن ہے یہ جو آپ چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں اس کی سر یہ ہائٹ ہے وہ اس وقت تئی سو فٹ اوپر ہے جسر ہمارا ہائی لیول وینتیلیشن ہے وہاں سے فریش آرہا ہے اور ہم لوگ سانس لکھا ہے اس سر کے سر جو ہائی لیول وینتیلیشن ہے مختلف جوہ پر بارہ سے تیرہ ہیں جو کان کے اندر اوکسیجن کی کمی کو بورا کرتے ہیں باقی سر آپ پوچھ رہے دے کہ بارش کا پانی کیسے آیا کان کے اندر ہے تو یہ سے جب بارش ہوتی ہے تو یہاں سے بارش کا پانی آتا ہے وہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے لیکن میں بھی جو ہے وہ ایک بار ریپیٹ کر دوں ویسط علی حسن صاحب کی آواز آپ سب تک پہنچے ہوگی ہم اس وقت بھائی ہزار فٹ نیچے ہیں زمین کے تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ بغیرہ آفیر جائے وہ پہنچے کہ موٹروے پر چہل قدمی ہماری جاری ہے اور ہم جارے ہیں باہر باہر پہنچ کر جو ہے وہ میں اس کا اختتام کروں گا اور آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناوں گا کہ نمک کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے میرا خیال ہے کہ موٹروے سے آپ کو تھوڑے دیر نتیہ دلی پر بھی لوگتے ہیں تو اگر آپ کا کیمرا دکھا پائے تو نتیہ دلی میں سنو فال ہوئی ہے ہمارے پاس یہاں پہ نمک باری ہے چوٹی سی نتیہ دلی یہ چوٹی سی نتیہ دلی جی یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ جناب ہم نتیہ دلی میں سے گزر رہے ہیں وہاں آلی ایسان صاحب نے کہا ہے کہ وہ سنو فال ہوتی ہے اور یہاں سالٹ فال ہوتے ہیں اور یہ جناب ہم نتیہ دلی جب کے گزر رہے ہیں کیونکہ اس کی اتنی ہائٹ نہیں ہے جو آپ کو سارا کچھ ملے گا چاندی چوگ، مال روڈ، موٹر وے نتیہ گلی نتیہ گلی بھی پہنچ گیا ہے جو نتیہ گلی مری جا رہے ہیں ان سے میری ارز ہے ریکویس ہے کہ وہ چھوڑا سالٹ مانگی انشاءاللہ آپ کو بہت مزا ہے ملے گا کیونکہ میں آپ کو دیگانی سالٹ مانت مجھے تو آپ دیکھتی رہتے ہیں سالٹ پیلیس یہ جناب سالٹ پیلیس آ گیا یہ سالٹ پیلیس یہ کمکلیٹ ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ سٹیرز بنائی ہوئی ہیں یہ سالٹ پیلیس سالٹ پیلیس اس کا نام اس لئے جاتا ہے کہ یہ سارا جو نمک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں اور اس کو کوئی پولے یا باف نہیں کیا گیا یہ جتنی خوبصورتی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نیچرل ہے اور سال پیلس ہے اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ مغل ٹائم میں یہ ایلیا مغلوں نے کھودا ہوا تھا یہاں پہ کھودائی کیوئی تھی لیکن یہاں پہ ستین چار بڑے ہال تھے جن میں پانی جمع کر دیا گیا اور بہت ہی خوبصوری یہاں پہ پول بنائے گئے تھے بریج بنائے گئے تھے اور سب سے خاص بات یہ کہ نمک کی وجہ سے کسی چیز کی گروث نہیں ہے انہوں نے اس وجہ سے یہ چیز بنائی تھی دوسرا گرمیوں میں تھنڈی اور سردیوں میں گرم سردیوں میں گرم یہ جناب مغلوں کا جہاں بھی گئے یا تو محل بنا کر آگے یا باغ بنا کر آگے اور یہاں انہوں نے بھی محل بنانے سے باز نہیں آئے اور سرد اس محل کی خاص بات یہ کہ جو پانی آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں اس کے جو گرائی ہے وہ اس وقت پچاس فورٹ نیچے ہے اور یہ جو پل جس پل پہ آپ کھڑے ہیں یہ پل نمک بنائے اور بغیر سپورٹ سے کھڑے ہیں اس کے نیچے سر کوئی سپورٹ نہیں ہے اور یہ جو پانی ہے یہ نیچے سے گروث کر رہے ہیں یہ پانی جو ہے یہ باغ در ٹرانسپارنٹ ہے اور نیچے بھی کچھ نظر آ رہے ہیں آپ سرد جو دیکھ رہے ہیں ریفلیکشن وہ روپ کی ہے اچھا روپ کی ریفلیکشن ہے اچھا روپ کی ریفلیکشن ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا روپ کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے اس جگہ کی اور جس پل کے اوپر ہم کھڑے ہیں یہ نمک کا ہے کسی سپورٹ کے بغیر یہاں یہ موجود ہے اور ہم بھی کسی پل کے بغیر یہاں پر کھڑے ہیں تو یہ اپنے اپنے واقعی ایک جوبہ ہے آپ کے سرے ویورز کے لئے ایک بات اور یہ ہے کہ یہ جو پل پر کھڑے ہیں ساتھ ہی دو تلاب دیکھنے ہیں ان تلابوں کی خاص بات یہ کہ یہ یہ لاشت چار سال میں یہاں پر چھپن موبائل یہاں پر گر چکے ہیں ہاں پر گر چکے ہیں تو آپ دیکھ بھی آئے اپنے موبائل کھڑے ہیں یہاں پر کھڑے ہیں موبائل پر گر دنسٹی صرف جاندار صرف جاندار اچھا جی یہ جیو علیہ السلام تے بڑی خوبصورت بات بتائیے کتنے سال میں گرے ہیں یہ چار سال کے ریکارڈ ہے چار سال میں چھپن موبائل گرے ہیں یہ اتلاب کھا گیا اور میرا ایک بھی نہیں تو اس لیے آپ جب وزٹ کریں اس مائنز کو اور یہاں جب آئیں یعنی اس مقام پر تو ذرا اپنا موبائل بغیرہ سنبھال کر رکھئے گا میں نے تخیر اپنا گوپرو جو ہے یہ کیا ہوئا ہے اور بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوئے ہیں اور دوسا میرے اور یہ جس پل سے ہم گزر رہے ہیں میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ جس پل سے ہم گزر رہے ہیں یہ نمک کا بنا ہوا ہے اور سسپینشن بریج ہے یہ یعنی نمک کا ایسا پل جس کے نیچے کسی قسم کی کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے وہ سسپینشن بریج ہم نے دریاؤں پر دیکھے دریازن پر دیکھے جنمبر دیکھے چناب پر دیکھے لیکن کھوڑا سالٹ مائن کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے جب ایسا ہے کیا یہ اب کوہر کرنے بھی یہ کیا ہے ہم نے یہ سالٹ پالیس احب پر دیکھے ہم نے سالٹ بند ہے اس کی طرف پر دیکھے یہاں پر دیکھے کام کریں ہیں اور سر چانے ہوں پر دانسی پاؤنٹیں پھارے ہیں اس سے پر فیسہ کام کر رہے ہیں اور جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں یہ دو دوارے ہیں یہ دوارے چین کلاتی ہیں اچھا یہ دوارے چین رہے ہیں یہ دوارے چین ہے جنمبر یہ جو دیواریں ہیں ابھی علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ جناب دیوار چین ہے اور ہمیں اب چانہ واقعی جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے دیوار چین بھی دیکھنی ہے تو ہم نے کھوڑا میں منا لی ہے تو سسکیشن بریج کے بالکل ساتھ دیوار چین ہے میں نے سنا تھا کہ دیوار چین ہے لیکن امدادہ نہیں تھا کہ بچانہ اپنی خوبصورت بنی ہوئی ہے جی اگر اس کو کلوز بھی دکھائیں تو ٹچ کر سکتے ہیں بسر آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں اس کو لکھ کر سکتے ہیں یہ سے کوئی پولیش ایک کوئی باف ہوگا ہے نمک ہے سارا کیا لکھتے ہوگا ہے واقعی نمک ہے یعنی آپ کو تو یقین نہیں تھا کہ یہ نمک ہے نہیں مجھے لیکن میں نے کہا کہ میں لیکھ کر کے دکھ رہا ہوں کہ بھئی آپ جہاں مرضی سے اس کو لیکھ کریں جس چیز کو بھی لیکھ کریں گے وہاں سمتی بڑی لیکن ہم نے بہت بوچھ دیکھا دیوار چین مال روڈ موٹر وے سانڈ پیلیس اور ہمارا واپسی کا سفر جاری ہے ہمارا جانے اور کہ ہاں نتھیا گلی میں سی بھی ہم گزرے اور یہ نتھیا گلی ہے یہاں بڑی کیمتی چیز ہے اچھا یہ کیا ہے اچھا جی جی یہ کیا میں ہم جا رہے ہیں اور علی حسن صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس میں بڑی کیمتی چیز ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیا ہے آئے ٹھیک ہے تقریباً وہ بھی چھے فورٹس کی نچھا ہاں چھے فورٹس کی چھے فورٹس کی راؤنبال ہے اور یہ ہم اس کیمتی چیز کے پاس پاہنچ گئے تو آر بھائی بتائیں گے یہ کیا کیمتی چیز ہیں صاحب پیچھے آپ نے تھوڑا سا سر ہشٹری کو بھی پڑا تھوڑا سا جیلی جی کی طرف بھی ہم گئے تو یہ سے جب پری کیمتی کا دور تھا جب یہاں پہ سارا سمندر تھا جب سمندر کھوشک ہوا یہ نمک پہاڑ بنے اس کی ڈسکور سر بعد میں الیکزنڈر نے کی بڑے بادشاہ انہوں نے یہاں پہ حکومت کی تو جب سے یہ نمک باندھ رہا تھا تو نمک بننے کے ساتھ اس کی اوپر آگے لکڑی کا ٹکڑا پھنسا اور اس کی اوپر نمک بننے شروع ہو گیا آپ نے پوری مائن کا وزیٹ کیا کوئی کیڑا مکوڑا کوئی پلانڈ کوئی دراکتسکرسن کی کوئی چیز نہیں ملی اور ہو بھی نہیں سکتی لیکن یہاں پہ مالک پاس لکڑی کا ٹکڑا ہیسا ہے اس پہ یہ اس کو آپ ایک فوصل کہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو جلائیں گے تو یہ ربڑ کی سمیل کرے گا کیونک اس کو کروڑوں ساہ ہو چکے ہیں تو پوری نمک کی مائن میں یہ لکڑی کا ٹکڑا ایک واہ چیز ہے جو نمک کے علاوہ پائدہ واہ واقعی بڑی نعجاب چیز ہے یہ باقی بڑی قیمت ہے کتابوں میں اس پہ مختلف کہانیاں ہیں کہ عظم موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کوئی کہہ رہا کہ وہ لکڑی کا چپو تھا ہماری عادت ہے کہ ہم مدھبی رنگ دینے لیکن جیلو جی کے حساب سے اس لکڑی کا ٹکڑے کو کرونوں سال ہو چکے ہیں ہماری عادت ہے کروڑوں سال پرانا اصلاح میں نمک کی وجہ سے یہ ڈیمج بھی نہیں ہوا لیکن نمک پیمن وزارہ یہ بہت چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ نمک کی وجہ سے سری اتنا ہو چکا ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا نکالنا چاہیں تو یہ اتنے پیسر میں نکل سکتا ہے پہر آ سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جہاں ہیں جو اچھا لگتا ہے واقعی جی چیز جو نہ یہاں کوئی مچھر نہ مکھی نہ کوئی کیڑا مکڑا ہمیں نظر آیا لیکن اگر ہمیں دیکھا تو لکڑی کا ٹکڑا نظر آیا جو نمک کی کام ہے نمک کے علاوہ واحد چیز ہے ہاں ہاں ہم آکے موٹر بے پر اور اور ہم موٹر بے پر اور ہم ہم سکتا ہے ہم سکتا ہے بازی یہ ختم ہو گیا جو پر ہم سکتا ہے ٹھیک موسیقی یہ ٹرین سے چلتی ہے ٹرین یہ ٹرین ہے ٹی سی بیجلی دو سو بیس ووٹ سے چلتی ہے کب سے چلا رہے ہیں یہ ٹرین میں تو ٹرین پچاسی چھاسی سے یہاں پر ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی پندرہ اور یہ سنتیس سال ہو گئی سنتیس سال ہو گئی یہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹرین کا کانٹا کیونکہ جب ہم آئے تھے تو ٹرین کی انجن کا رخ اس طرف تھا اور اب ہم جب جا رہے ہیں تو ٹرین کا رخ اس طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرین کے انجن کا رخ بدلنے کا انتظام بھی یہاں کیا گیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ایک سے بڑھ کر ایک عجوبہ نظر آ رہا ہے ہم میں اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے کھوڑا سالٹ مائن کو جہاں وہ وزٹ کیا ہم بخیر و آفیت کھوڑا سالٹ مائن سے باہر آگئے ہیں علی حسن صاحب کو بطور خاص میں نے اپنے ساتھ اس لیے کھڑا کیا ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں انہوں نے اتنے اچھے انداز میں بریف کیا اتنے اچھے انداز میں ہمیں بتایا نمک کے بارے میں کہ سن کر حیرت حیرت صرف حیرت ہوتی چلی گئی مالوٹ، چاندنی چوک، موٹروے، شیش محل، نتیہ گلی اور وہ قیمتی لکڑی جو کسی نے نہیں دیکھی ہوگی پہلے مطلب کسی نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا اور جو لوگ عام بغیر گائیڈ کے جاتے ہیں شاید انہیں پتہ بھی نہ چلتا ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو علی حسن آپ کا بہت شکریہ میں انڈ ہونے سے پہلے بے شک آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں چند لفظ اور وہ کہوں گا کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی سات بیٹی ہیں تھی ایک بار بادشاہ کو اللہ جانے کیا سوجھی اس نے کہا میں اپنی بیٹیوں سے پوچھوں کہ میری ان کی نظر میں کیا اہمیت ہے یا یہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں تو اس نے آپ کی ساتوں بیٹیوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا کہ تم مجھے کتنا پیار کرتی ہو ہر ایک نے کسی نے کہا میں آپ سے ہیروں سے زیادہ پیار کرتی ہوں کسی نے کہا میں سونے سے زیادہ پیار کرتی ہوں کسی نے کہا میں جوہرہ سے زیادہ پیار کرتی ہوں جو سب سے چھوٹی تھی اس نے کہا کہ میں آپ سے نمک سے زیادہ پیار کرتی ہوں بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی اور تکلیح بھی ہوئی رنج بھی ہوا دکھ بھی ہوا اس نے کہا میں نے اس سے اتنے نازو نام سے پالا ہے اتنا جو ہے وہ محبت دی ہے اتنا کچھ دیا ہے بادشاہ زادی کہلاتی ہے اور یہ اتنی معمولی چیز سے مجھے ملا رہی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے نمک سے زیادہ محبت کرتی ہوں خیر دن گزر کے بہنوں نے اسے سمجھایا کہ تم نے اپنے باپ کو ناراض کر دیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں میں اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی جو ہے وہ میں نمک سے کرتی ہوں خیر کچھ وقت اور گزرا کچھ تعلقات میں جو تلقی تھی وہ تھوڑی کم ہوئی تو چھوٹی بیٹی نے اپنے باپ کی دعوت کی یعنی بادشاہ کی دعوت کی اور بہت وسیع دستر خان اس نے لگایا کئی اقسام کے کھانے بنائے گئے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی پکوان بھی ایسا نہیں تھا جس میں نمک ہو جب بادشاہ دستر خان پر بیٹھا اور اس نے جو ہے وہ مختلف تشتیں اٹھانے شروع کی بیٹی نے مختلف جو ہے وہ ڈشیں اس کو پیش کی وہ جس کھانے کو چک تھا وہ فیکہ نکلتا تو اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ فیکہ کیوں ہے یہ تو ذائقہ ہی نہیں ہے اس میں اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے نمک سے زیادہ پیار کرتی ہوں تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اتنی معمولی سے چیزیں تو مجھے ملا رہی ہو اور آج آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یار کھانے میں مضا نہیں ہے کیونکہ اس میں نمک نہیں ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کیا وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں کھایا جا سکتا ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنی بات پھر وہی دوراؤں گی کہ میں آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا میں نمک سے کرتی ہوں تو اسے ثابت ہوا کہ نمک ہماری زندگی کا حصہ ہے بے شک بلڈ پریشر کے مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ نمک کم کھائیں یا نہ کھائیں لیکن یہ تح ہے کہ اگر نمک نہ ہوتا تو ذائقہ بھی نہ ہوتا جتنے ذائقے ہیں وہ سارے کے سارے نمک میں کوشید ہیں یعنی نمک نہ ہوتا تو ذائقہ بھی نہ ہوتا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اللہ حافظ ملاقات کر لیتے ہیں